سکن کیر اور ہیر کیر سے ریلیڈڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے اور آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیں اس سے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں گے اور یہ بالکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میں یوٹیوب جانل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ سعید غنی کے مغزیات شامپو کا ریویو شیئر کروں گی اس لئے آپ لوگ انہیں ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا ہے تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ میرے ریگلر ویورز ہیں تو آپ لوگ کو یہ بات لازمی پتا ہوگی کہ مجھے سعید غنی کی پروڈکٹس پرسنلی بہت پسند ہیں اور میں اکثر اپنی ریمیڈیز میں بھی سعید غنی کی پروڈکٹس کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ ان کی پروڈکٹس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آفورڈبل ہیں اور دوسرا یہ کہ ہربل اور آرگانک ہیں اور ان کی پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس شامپو کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو جس کی ریٹیل پرائس ہے وہ ہے روپیز 3.50 اگین بہت افورڈبل ہے یہ اور بہت اچھا ہے ہربل اورگانک شامپو ہے یہ یہ 200 ایمل کی باٹل میں ایک شامپو ہے اور اگر ہم اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو آپ لوگ اس کے انگریڈینٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آملہ ہے آلمانڈ سیڈ ایکسٹریکٹ ہے بھرنگرج ہے نیم ہے ہبسکس ریٹھا آلو ویرا اور شیکا کائی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرگانک ساری چیزیں انہوں نے آرگانک ایکسٹریکٹس انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے اس کے اندر آڈ کی ہیں وہ بہت ہی کمال کی یہ سب کے سب انگریڈینٹس بہت ہی کمال کے ہیں ہمارے بالوں کے لیے ہمارے بالوں کی نارشمنٹ کے لیے یہ سب کے سب ہی پاورفل انگریڈینٹ ہیں آپ کے بالوں کے لیے خاد کا کام کرتے ہیں جیسے کہ آملہ ریٹھا ہے شیکا کائی ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ کے بالوں ہیئر گروتھ کو یہ ایکسلیریٹ کرتے ہیں آپ کی ہیئر گروتھ کو بوسٹ کرتے ہیں ہیئر فال کو ریڈیوز کرتے ہیں اور ہیئر بریکش یعنی کے بالوں کا ٹوٹ جانا اس کو یہ ختم کرتا ہے اس کے علاوہ بھی جو اس کے نیم آٹ گیا ہے آلویرہ ہے آلمنٹ سیڈ ایکسٹریکٹ ہے جو آپ کے بالوں کو اندر تک مویسٹرائز کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو سٹرنٹھ پروائیڈ کرتا ہے آپ کے بالوں میں شائن آٹ کرتا ہے یہ شامپو آپ کے ہیئر اور سکالپ کو نارش کرتا ہے اور یہ آل ہیئر ٹائپس کے لئے سوٹیبل ہے اس کے علاوہ یہ شامپو آپ کی ڈانڈ روف کو بھی کنٹرول کرتا ہے اب اس شامپو کو میں آپ کو کھول کر دکھاؤں گی تو یہ اندر سے جو اس کا کلر ہے وہ پنک پنک سا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کچھ اس طرح کا اس کا کلر ہے اس کو اپلائے کرنے کے لئے آپ نے پہلے تھوڑی سی کونٹیز کی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے ساتھ ڈائلیوٹ کرنا ہے اور آپ نے گیلے بالوں پر اس کو پانچ منٹ تک پہلے اپنے بالوں پر اس کا مساج کرنا ہے اس شامپو کا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ تک ایسی چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں اس شامپو کے بیسٹ ریزلٹس کے لئے آپ اس کو تقریباً ایک سے دو ماہ استعمال کریں اور اسی شامپو کے ساتھ ان کا مغزیات آئل آتا ہے اگر آپ اس کو اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے زیادہ جلدی ریزلٹس ملیں گے کیونکہ یہ ہربل اور آرگانک ہے اس لئے آپ کو اس کو کانٹینیوسلی استعمال کرنا ہے ایک سے دو ماہ تاکہ آپ کو اس کے بہترین ریزلٹس مل سکیں اور جتنی بھی ہربل اور آرگانک چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور جو ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ پھر پرمننٹ ہوتے ہیں ٹیمپریری نہیں ہوتے تو میری طرف سے شامپو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اور ہائیلی ریکمینڈڈ اگر آپ لوگ اس شامپو کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو ضرور بائے کریں بہت افوڈیبل بھی ہے اور بہت اچھا شامپو ہے یہ شامپو آپ کو ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ دراز پر بھی ایویلیبل ہے آپ اس کو آن لین دراز سے بھی بائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سعید غنی کے مغزیات شامپو کے ریویو پر امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کے نیم کے پاس جو آپ کو ریڈ سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہے اس کو لازمی کلک کر دیجئے اس سے میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں گے بس آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گی اب آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ